اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں سب ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھے ویلوگن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ دیکھیں یہ صبح صبح آگ جلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور کس کس کو یہ مشکل لگتا ہے آپ نے ضرور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور یہ دیکھیں میں صبح صبح آگ جلارہی تھی بہت مشکل سے جلائی میں نے کہ لیکن یہ کہ فائنلی آگ جلی گی سموکنگ بھی اتنی زیادہ تھی اور بہت مشکل تھا آگ جلانا لیکن یہ کہ آگ جل ہی گئی تو پھر میں نے یہ دیکھیں چائے بنائی چائے بنانے کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنایا بچوں کے لیے اور آج ابھی سکول کا ٹائم جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے پہلے تو بہت مزے تھے نو بجے جاتے تھے اور آرام سے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ خود بھی بنا کے کر لیتے تھے اور بچوں کو بھی بڑی آرام سے کروا لیتے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی ابھی ٹائم جو ہے وہ پھر سے چینج ہو گیا ہے اور ٹائم آ گیا ہے ہمارا پھر سے ساڑھے آٹھ بجے اور بچوں کا بھی ساڑھے آٹھ بجے ہو گیا ہے تو اس لیے اب ہم کو پھر جلدی اٹھنا پڑے گا اور آدھے گھنٹے کا ویسے تو آدھے گھنٹے کا ہی فرق پڑا ہے لیکن آدھا گھنٹہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو ایک ایک منٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم کیونکہ بچے بھی ماشاء اللہ سے ان کو بھی تیار وغیرہ کرنا یہ ہے کہ بچے بڑے ہیں وہ خود ہی تیار ہو جاتے ہیں لیکن کیا کہ ان کا ناشتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو پھر مجھے بھی خود کو تیار ہو کے اور اگر کا سارا کام کر کے صفائی وغیرہ کر کے بستر وغیرہ سب اٹھا کے پھر جانا ہوتا ہے تو ایسے تو یہ کہ بڑی بیٹی جو ہے میری کافی میرے ساتھ مدد کرواتی ہیں لیکن پھر بھی جو میرے کام کرنے والا وہ میں کرتی ہوں جو اس کے کرنے والا وہ کرتی ہے پھر ہم جلدی سے تیار ہو کے پھر سکول جاتے ہیں اور پھر ہم جب سکول یہ ناشتہ وغیرہ کر کے سب بچے چلے گئے تھے سکول اور ہم بھی جا رہے تھے سکول یہ میں تھوڑا سا آپ کو نظارہ دکھا رہی ہوں اتنی سموکنگ ہوئی ہوئی تھی آج نا یہ دیکھیں بہت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا نا اور جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ایسے تھا کہ گھر کی سائیڈ میں کم تھی اور جب ہم آگے گئے نا تو آگے اس طرح تھے کہ زیادہ تھی نا تو وہ ایسے میں نے سورج بھی آپ کو تھوڑی دیرہ دکھاتی ہوں دیکھنا سورج کے اوپر بھی بہت زیادہ ایسے دھند وغیرہ ہوئی ہوئی تھی اور جیسے بادل ہیں جیسے ابھی بارش ہو جائے گی لیکن یہ کہ بارش و غیرہ تو نہیں تھی لیکن یہ موسم صحیح ہے بھی لیکن مجھے تو نا تھنڈ کا موسم زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ تھنڈ میں یہ ہوتا ہے نا تو مچھر ہوتا ہے نا مکھیاں ہوتی ہیں اور جیسے ہی گرمی آ جاتی ہے تو اسلام علیکم کہہ دیتا ہے مچھر بھی اور مکھیاں بھی تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے نا پھر تو اسی لئے یہ کہ تھنڈ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن تھنڈ میں یہ کہ ایسا وہ نام مچھر وغیرہ نہیں ہوتے تو پھر صحیح ہوتا ہے تو یہ میں ابھی جا رہی تھی سکول میں یہ دیکھو آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھا رہی ہوں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح کے ٹائم بہت اچھی فصلے بھی ہوتی ہیں اور ہرے علی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ موک میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے بھی لوگ کیسے لگتے ہیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو کافی تنا وغیرہ ہوئی تھی اور بہت اندھیرہ جیسے چھایا ہوا ہے اس طرح سے تھا موسم لیکن کیا کریں سکول تو پھر بھی جاننا ہی تھا ہم کو تو پھر ہم آ گئے تھے سکول جیسے ہی گر میں سکول میں پہنچے تو پھر یہ دیکھیں میں تھوڑا آپ کو منظر دکھا رہی ہوں میں نے اپنے ہزبین کو بولا ہے کہ اپنا بائک تھوڑی آئیستہ کرو تو میں یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنا لوں تو یہ جو ویلوگ ہے میں اس کی جو وائس ہے وہ سکول میں ڈال رہی ہوں اور ابھی ہوئی تھی بریک اور میں وائس ڈال رہی تھی تو ابھی ہماری بیل بھی لگ گئی ہے کہ بریک بند کر دو اور پھر ہم فائنلی چلے گئے تھے گھر میں جا کے میں نے یہ دیکھیں بچہ جو میرا چھوٹا بیٹا جانا وہ بہنس کی دعائی کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو تھوڑا سے دکھا دوں اور پلیز اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور سبسکرائب کر دیں اور ایسی مزے کے والی ویڈیو بہت ساری بھی آپ کے ساتھ اپلوڈ کروں گی اور چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور جو بھی دیکھتا ہے پلیز سبسکرائب کر دیا کریں دیکھ کے ایسے ہی نہیں جایا کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگے تو پلیز شیئر کیا کریں اور کمنٹ بکس میں ضرور بتایا کریں یہ دیکھیں بہت مشکل لگ رہا تھا اس کو چھوٹا سا تو ہے تو اس کو ایسے کھینچ کھینچ کے اس کے کر رہا تھا لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا ہی